وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ كَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فرد فَكَأَنَّمَا قَتَلَنَّا سَجَمِيعًا صدق اللہ مولان العظيم الصلاة والسلام عليك يا سیدي يا رسول اللہ وعلى آلِك واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سیدي يا رسول اللہ وعلى آلِك واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سیدي يا رسول اللہ وعلى آلِك واصحابك يا حبیب اللہ موسیقی مول پر منقض ہونے جا رہی ہے ہو رہی ہے اس لیے کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں برطانیہ اور یورپ کے اندر الیکشن بھی قریب ہے اور اس لحاظ اور اس حوالے سے مسلمانوں کے خلاف میں سمجھوں گا کہ سازشوں کا دور بھی شروع ہو چکا ہے اور اسی سازشوں کی ایک کڑی یہ ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں میں لندن بریج پر ایک دہشتگرد ایک ٹیرریسٹ اس کو پکڑا گیا جو دو بندے مار چکا ہے اور باقیوں کو دخمی کر رہا تھا اور اب پتا چلا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جبکہ داعش نے اس سارے باقی کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے اس موقع پر میں اس مہانہ گیاری وشیف میں آنے کی اہمیت کو مزید واضح کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتاؤ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اس طرح کے دہشتگردی کے واقعات ہوئے ان میں سے ایک بھی ایسا ہے جو گیاری وشیف کی تربیت پانے کے بعد ایسا بندہ بنا ہو آپ کیوں ہی اپنے بچوں کو یہاں لاتے آپ کیوں نہیں اپنی فیملیز کو یہاں لاتے تاکہ وہ اس طرح کے لوگوں سے جو نام اسلام کا لیتے ہیں اور اصل میں اسلام کے دشمن ہیں داعش مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لبادہ اسلام کا اور رکھا ہے اور ہے دراصل مسلمان دشمنوں کی جماعت ہیں یہ جو یہود و ہنود ہے ان کی بنائی تحریک کا نام داعش ہے کل تک ایک بندہ یہودی گروہ میں بیٹھا ہوا اور آج اس کا نام خلیفہ بکر رکھا ہوا ہے نہیں یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے لیکن مسلمانوں ان کے حدیں چڑھتے کون ہیں وہ سادہ لوگ مسلمان جو اسلام سے پیار کرتے ہیں اور اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور یہاں اس لیٹرن اور باتنسٹو کے وہ نوجوان بچے ابھی ایک پیچھے دو تین دو تین ہفتے ہوئے ہیں ایک نوجوان کی اطلاع آئی ہے کہ وہ اس وقت سیریہ میں ہے اور اس کو یہ حکومت واپس نہیں آنے دی رہی اس لیے کہ وہ بھی دائش کو جوائن کر چکا ہے تھا وہ بریٹش لیکن دائش کو جوائن کرنی پہ جسے آج اس کا ویزا اس کی شہریت کینسل کر دی گئی ہے اور ایک سال پہلے وہاں سیریہ کے اندر دائش کا ممبر یہاں کے سکولوں میں پڑا ہوا بچہ وہ مارا گیا اس کو قتل کیا گیا اور یہ لوگ کون ہیں جو اسلام سے محبت کی وجہ سے ایسے گروہوں سے پس جاتے ہیں لاؤ ان کو ان مجالس کرنے ہیں تمہیں مفکر اسلام بتائیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے تمہیں بتائیں والی بغداد کا جو لخت جگر ہے وہ بتائیں اسلام کیا ہے آپ سن نہیں رہے تھے علماء کیا بتا رہے تھے علماء یہ بتا رہے تھے کہ والی بغداد سیشہ جیلان کی مجلس کا تو یہ عالم ہے کہ چور آئے تو اس کو ولی بناتے ہیں یہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں یہ مسلمانوں کو دہشت کر بناتے ہیں نارے رسال نارے حیدری حضور قبلہ مفکر اسلام بی سید علی مانجلانی ماشاءاللہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جنہوں نے اسلام کو تباہ کرنے کے لئے کوئی سازش تیجار کرنی ہے ظاہری بات ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو تباہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے والی بغداد کے اس مرکز پر لاؤ غوث عاظم کے اس شہزادے کا غلام بناو پھر تمہیں بتائیں گے آؤ دیکھو حضرت مفکر اسلام کی جو تربیت ہے اس سے گزرنے کے بعد ایک ایسا بچہ ایک ایسا جوان بتاؤ بلکہ میں آپ کو اس مجلس میں وہ جوان بتا سکتا ہوں جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور میری تائید کرے گا لوٹن کا جوان ہے وہ ان کے ہتے چڑھا پولیس لے گئی جب پولیس لے جا کر چار ہفتے رکھا اس وقت اس کو اپنا باپ یاد آیا جو مفکر اسلام کا مرید تھا کہنے لگا یار پتہ نہیں میرا باپ ٹھیک تھا شاید میں مسئیبت پر گرفتار ہوں اسی رات کیا دیکھتا ہے خواب میں حضرت قبل علیہ مفکر اسلام اس کی خواب میں آئے اور اس کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں باہر اس ساتھ اس نے کسی کو پیغام بھیجا کہ میں جیل میں ہوں میرے پیر و مرشد کو میرے والد کے پیر و مرشد کو اطلاع کرو کہ میں ایسے حالات میں ہوں اور آپ خواب میں تشریف لائے تھے آپ نے فرمایا کہ اب تو جیل میں ہے تو والی بغداد شاید شاید جیلان کا جو عطا کردہ ختم خاجگانے غوثیہ وہ پڑھنا شروع کر اور وہ بندہ موجود ہے کوئی ساتھیں مجھ سے کہے گا تو میں ملاقات کراؤں گا اس بندے نے ختم خاجگانے غوثیہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ حفظے کے اندر اللہ تعالی نے اس سے نجات اطاف رہا آپ نے سنا غوث پاک کے دربار میں چور آیا غوث پاک علی جناب اس سے نفرت نہیں کر سکے یہ تو چور ہے یہ میری دربار میں کیوں آیا ہے لوگ کہتے تھے یہ بہت بڑے پیر ہیں یہ جرنر سے نیچے بیعت ہی نہیں کرتے ہیں یہ کرنر سے نیچے بیعت ہی نہیں کرتے ہیں یہ عام لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں اور یہ جھوٹی پیریوں کی انشانی ہے یہ بناتی پیروں کی انشانی ہے جو اصلی پیر ہوتے ہیں تو وہ تو مرتوں کو بھی زندہ کر کے بیعت کر لیتے ہیں وہ تو چوروں کو بھی کتب بناتے ہیں ایک سوال صرف جوان کے ظاہر میں آتا ہوگا یار چور ہی رہ گئے تھے کتب بنانے کے لیے یہ گنے گاروں کو اور تو نہیں سمجھا بات کو اور اتنی جلدی ابھی ذکر ہو رہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کی ایک ولی نے ایک عالم نے ولیوں کی مجلس کی طرف بھیجا اور اس نے توبہ کی توبہ کرنے کے بعد مرا مرنے کے بعد فرشتوں میں جھگڑا ہوا پھر جھگڑنے کے بعد فیصلہ ہوا یہ وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے جن کو فرشتوں کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑتا تھا نبی پاک علیہ السلام کا لادلہ وہ ہے شہزادہ وہ ہے کہ ابھی فرشتے آ رہے ہیں اور اس کو کتب پہلے بنا دیا اس لیے کہ فرشتوں کو بھی اس ریجسر کا پتا نہیں ہے جس پر والی بغداد کی نظر ہے نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کخر دلتن علا حکم التصالی والی بغداد کی مجلس میں لاؤ تمہیں پتا چلے یہاں دہشت گرد پیدا نہیں کیا جاتے بلکہ دلوں کی دہشتیں دور کر دی جاتی ہیں بندوں کے تعلق سے توڑ کر فدا کے ساتھ ان کا رشتہ تعلق استوار کیا جاتا ہے حضرات آج کی یہ مجلس پاک اس دہشت گردی کے واقعے کی بھرپور مضمت کرتی ہے یہ مجلس گیارمی شریف لندر بریج میں جس شخص نے اسلام کا رام لے کر یہ بات کی ہے ہاتھ اٹھا کر اس واقعے کی مضمت کیجئے اور اپنے جوانوں ساتھیوں کو بتائیے کہ اس طرح کے واقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری باتیں یہ ارز کرنا چاہوں گا پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کل اپنی سیٹ کے لیے کراچی سے لے کر اسلامباد تک سے لے تھے بڑے مزے کی بات ہے ویسے کہ علم تشریف فرمائے علماء بیٹھے ہوئے ہو رب تیری لاتھی بھی بے آواز ہے وہ لوگ جو کل ہمیں میلاد کے منانے اور جروسوں سے منع کیا کرتے تھے رب نے کہا کراچی سے لے کر اسلامباد تک میلاد کے دنوں میں تیرے سے جروسہ نکلوایا اور پھر یہاں آنے کے بعد اسلامباد آنے کے بعد اب اس نے پوچھا گیا آپ میلاد منائیں گے اب کیا کہتا کہتے ہیں میلائیں گے ہمارا تو ہر روز ہی میلاد کی مجلس ہوتی ہے اس کے ہی اپنے جملے تھے خدایا تو بھی کیسا بے نیاز ہے اس سے یہ تُو نے کہلوا لیا جب اس کی ساری قوم اکٹھی تھی اس کے سامنے کھڑے اور اس نے کہا کہ آج آب بارہ ربیلول آؤ میلاد منائیں ان لوگوں نے اتنے بڑے جروس تو نکالے لیکن ناروے کے اندر قرآن کو جلایا گیا اس کے بارے میں ایک جملہ اس بندے کے مو سے نہیں نکلا آج کا یہ اجلاب حضرت قبل عالم حضرت فقر اسلام کی موجودگی میں اس بات کی بھی مضمت کرتا ہے کہ آپ لوگ فریڈم آف سویج دیتے ہیں ہاتھ گلند کیجئے اور یہ مطالبہ کیجئے ناروے کی حکومت سے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو جس نے مسلمانوں کی دل آداری کی ہے اللہ کے کلام کی بیعدوی کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے کسی ان لوگوں نے جو کل تک اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے آج نام بھی نہیں لینا چاہتے الحمدللہ مراد النبی کے جلوس میں بھی حضرت قبل عالم نے بھرپور طریقے سے تردید کی تھی اور آج کی یہ مجلسے گیار میں بھی بھرپور طریقے سے اس کے مضمت کرتی ہے اور ناروے کی حکومت سے بھی اور اس حکومت سے بھی یہ صرف اپیل نہیں کرتی بلکہ مطالبہ کرتی ہے یہ مجلس ان سے پوچھتی ہے کہ کیا اتنی بڑی جو پپلیشن ہے دنیا کے اندر نسانوں کی جن کا نام مسلمان ہے ان کی دل آذاری کرنا کسی طرح بھی رواح ہے جائز ہے ہر کس جائز نہیں ہو سکتا اگر آپ انسان ہیں ہیومن بیسس پر بھی ہمارے رائٹ سے ہم بھی انسان ہیں مسلمان بھی انسان کو کہتے ہیں انسان بھی ہم ہم انسان ہیں ہمارے بھی رائٹ سے ہیں اور ان میں سے ایک رائٹ یہ ہے کہ ہمارے حقوق جو ہماری مقدس مثلا ہم ہندووں کے ساتھ کسی طرح کبھی لیکن کبھی ان کی جو کیت گیتہ ہے کبھی ان کی وید ہے سکھوں کی کتاب ہے کبھی اس کی بہدوتی ہم نے کی ہے کبھی اس کو گلی میں پھیکا ہے بھی ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی لیکن کسی ایک مذہب والوں کے نزدیک اس کی value ہے ہم اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بیگ بھی نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کی دلہ داری ہو تو اس کی کیا وجہ ہے مسلمان کی اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اسلام کی کسی بھی جو مقدس ہستی ہے ذات ہے یا کوئی چیز ہے اس کے ساتھ کھیل تماشا شروع کر دیتے ہیں اس بریٹیش گورنمنٹ کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس ملک کی ایک بہت بڑی اقلیت کا نام بڑی اقلیت کا نام اور ایک بڑی منظم اقلیت کا نام اسلام اور مسلمان ہے اس کا دھیان کرنا پڑے گا اور ہم اپنا مطالبہ منوانا بھی جانتے ہیں اور ڈانوے حکومت سے بھی ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ یورپ کے اندر رہ رہے ہیں آپ کے جو بنائے ہوئے اپنے قوانین ہیں اس میں جو انسانوں کی حقوقی پاسداری ہے وہ آپ کیجئے ورنہ اپنا نام یورپین یونئر سے نکالیے آپ انسانوں کے حقوقی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکرے کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری کتاب قرآن کو برسر بازار جلایا جائے اور آپ خاموش رہیں بلکہ اس کو سیکیورٹی فرام کریں اور فریض کی سیکیورٹی لگا کر لوگوں کو منع کریں اور اس دلیل اور بہادر بندے کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس نے اس وقت اس بندے کو قرآن جیس کے جلانے سے روکا اور بروقت اس پر حملہ کر کے اس کو بتایا کہ مسلمان ٹھیک ہے ہم اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے پر اپنے قرآن کی بیدوی بھی نہیں دیکھ سکتے تیسری بات تیسری بات حضرت قبل عالم کے اس پلیٹ فارم سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کشمیر کے اندر تقریباً ایک سو بیس دن ہو چکے کرفیو لگا ہوا ہے ایک سو بیس دن ہو چکے کتنا بڑا ظلم ہے کہاں ہیں انسانیت کے ٹھیکے دار کہاں ہیں ہیومن رائٹس کے ٹھیکے دار اور بڑی بڑی تنظیمیں جو کئی لاکھ اور کروڑ روپے انسانی حمدردی کے نام پر اکٹھی کرتی ہیں وہ کہاں ہیں آج کہاں بڑھ گئے ہیں کہ کشمیر کے اندر کسی کو جانے کی جانت نہیں کوئی نہیں بول رہا حتیٰ کہ ان کے اپنے جو پارلیمنٹریلز ہیں ان کو کشمیر کے اندر داخلے کی جانت نہیں ہے پر سکوت ہے کوئی بول رہا ہے اس کی چاوہ جائے کشمیر ایک غریب ملکہ نام ہے یا مسلمانوں کے ملکہ نام ہے اس لئے تم اس کے ساتھ یہ یہ ظلم اور بربریت تم نے جاری رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور گھروں کے اندر دفنایا جا رہا ہے بچیوں کے ہاں ولادتیں ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے جوان مر رہے ہیں اور آپ اندادہ کیجئے انڈین آرمی گھروں گھروں میں جا کر دستک دے کر پوچھتی ہے اور تلاشی لیتی ہے اور کرسی کیا ہے کہ جن لوگوں کے چہروں پر کیا نام ہے جو مارتے ہیں وہ چہروں پر نشان پڑ جاتے ہیں ان نشانوں والے کسی جوان کو دیکھتے تو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کیا تحریکی بندہ ہے آدادی کی بات کرنے والے اس کو اٹھا لو اور ہزاروں نہیں لاکھوں بندے اس وقت اٹھا لیے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لیکن میں قربان جاؤں اپنے کشمیر کے مسلمان بھائیوں پر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز سے آزادی کے نعرے سنتے دیکھے ہیں اور بابوں کی آواز سے آزادی کے نعرے دیکھے ہیں اور ان دنوں میں جب کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر کی یہ مسلمان بھائی یہ انڈین فورسز کے آگے کھڑے ہو کر نعرے تکبیر و رسالت لگا کر اور آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں آج کا یہ بھرپور اجتماع اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہارے یک جہتی بھی کرتا ہے اور انڈین آرمی اور انڈین فورسز کی بھی مکمل طور پر مضمت کرتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر انسان ہو تو انسانوں والے جو اصول ہیں کبس کم وہ رواہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے آزادی ایک ایلیدہ مسئلہ ہے لیکن ایک سو بیس دن ہو چکے کم و بیش تم ابھی تک ابھی تک تمہارا دل نہیں بھرا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کرفیو کو فل فور اٹھایا جائے آزادی کے نامی میں نے ارز کیا جزاک اللہ میں نے ارز کیا کہ یہ ایک گیانی شریف کی مجلس آپ کو پتا ہے ہر مہینے منقض ہوتی ہے اور حضرت قبل عالم کی یہ ایسی تحریک ہے الحمدللہ بحمدی تعالی کہ اس وقت بھی اگرچہ اب اتماع کو مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت یہاں سے لے کر مرچسٹر تک بلی اور سکوٹلیند تک کہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک آدمی اپنے اپنی انجمن کو نمائندہ بندہ ہے دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں لیڈرز ہیں آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور آج جو تین انوانات پر ہماری بات ہوئی ہے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے بات کریں جو سب سے ضروری بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے سیاسی لوگ الیکشن کے وقت آپ کے دروازے پر ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد آپ ان کے دروازے پر ہوتے ہیں یہ علاقہ دا بات ہے کہ جب وہ آپ کے دروازے پر ہوتے ہیں تو آپ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جب آپ جاتے ہیں تو وہ بیزی ہوتے ہیں میٹنگ میں پھر ان کی اپوائنٹمنٹ بنوانی پڑتی ہے اور جب الیکشن ہو رہے تھے تو اپوائنٹمنٹ کے ضرورتی کوئی نہیں آپ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اس وقت دسمبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ہم مسلمان ہیں آنکھیں کھول کے رکھیں آگے بریکزٹ میں آپ لوگوں نے سستی کی تھی اور ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا صرف ایک پرسنٹ کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہم ہرے جو بریکزٹ کے انکار کرنے والے لوگ تھے آج اس ملک کو بھی رپڑ پڑا ہوا ہے اور مسلمان اور دوسری اقلیتوں کو بھی ہم مشکل سے گزر رہے ہیں آنکھیں کھولیں اس وقت ہم جس جس علاقے میں رہتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے یہ تین پوائنٹ جو ہم نے بیان کیے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے علاقے میں جو بندہ ایم پی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور آپ جس جماعت کو ووٹ کرنا چاہے ان سے یہ تین باتیں مانگیں ایزا مسلم ان سے ڈیمانڈ کی جائے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے بلکل دیں گے لیکن کیا اس ملک کے اندر قرآن کی بیعدبی ہوگی صاحبِ قرآن کی کوئی بیعدبی کر سکے گا ہرگز نہیں اگر آپ ہمیں شوٹی دیں گے اگر ایسی بات ہوگی تو آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے تو پھر ہمارا ووٹ آپ کے لیے ہے کیا تم کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ گے اگر آپ آواز اٹھاؤ گے تو ہمارا ووٹ آپ کے لیے ہے اور جتنی دہشتگردی مسلمانوں کے نام پر کی جاتی ہے اس کے اچھے طریقے سے انکوائری کرائے جائے اور ثابت کیا جائے کہ مسلمانوں کے اس سے کوئی طلب نہیں ہے اگر آپ ہمارے بحاف پر پارلیمنٹ میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بات کر سکے تو ہمارا ووٹ آپ کے لیے ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنا نیا رمائندہ ڈھونتے ہیں اگر یوں بات اس وقت کی جائے گی جب وہ آپ کے دروازے پر آئیں گے تو پھر آپ کی بات سنی جائے گی اگر آج آپ نے یہ وقت گزار دیا تو پھر اگلے تین چار سال جو ہیں وہ بھول جائیں کہ وہ کبھی آپ سے ملیں گے بھی اور تین چار سالوں میں کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح کا نظام کیا بن چکا ہو اور کیا قانون ہو چکا ہو مجھے اور آپ کو آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں یہ گیرمشیف کا پیغام ہے یہ نظام گیرمشیف ہے یہ پیغام گیرمشیف ہے اور یہی مقصد ہے حضور قبل العالم کی اس تحریف کو جاری کرنے گا کہ ہم اس گیرمشیف کے اس مجلس کے اندر اپنے مسلمانوں کو پیش آنے والے وہ تمام مسائل جن کو ہمیں اگریس کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ آج والی بغدار شہنشہ جیلان کی مجلس ہم یہ سبق سیکھ کر جا رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا سبق نہیں سکھاتا اسلام محبت کا سبق سکھاتا ہے غوثِ پاپ عالی جناب رضی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اگرچہ آپ اتنے عالی ہیں اتنے باوکار ہیں کہ آپ نے فرمایا قدمی حاضحی علا رقبتِ کل ولی اللہ لیکن مسکین سے مسکین بندہ جب آپ کی سفر فرماتے تو دیکھتے ہیں میرے مریدوں میں سب سے زیادہ غریب کون ہے جو سب سے زیادہ غریب ہوتا اس کی کٹیہ میں جا کے ٹھہر سیں کہتے ہیں آج ہم یہاں ٹھہریں گے لوگ پوچھتے حضرت یہ بادشاہ ہے یہ وزیر ہے یہ بڑا جناب ریچ بندہ ہے بڑا امیر ہے بڑا رئیس ہے اس کی غریب خانے پہ جائیے وہاں ٹھہریے آپ فرماتے تھے ہم امیروں کے پاس نہیں ہم غریبوں کے پاس ٹھہر تھے غریبوں کو امیر بنا کے چلے جائے تو اس پیغام محبت کو ہم نے پھیلانا ہے اور بتانا ہے کہ غوث پاک علی جلاب نے ہمیں کیا سبق سکھایا پڑھایا اور صحیح اسلام کا چیرہ وہی ہے جو صوفیہ نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام قوام کرنے کے توفیق اطاف فرمائے وما علينا اللہ البلاو مبین وآخر دعوانا اللہ حمد اللہ بالعلمین والصلاحی